آپ یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انٹی پاکستان قوتیں جو کہ خود پاکستان کے اندر کے ایلیمنٹ بھی ہیں اور باہر کے ایلیمنٹ بھی ہیں وہ تمام کے تمامے کٹھے ہوتے جا رہے ہیں اب یہیں عمران خان صاحب کو اور آرمی چیف کے دورہ امریکہ کے سلسلے میں یہ بڑا پری پلانک گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں ہم اس پوزیشن میں بھی ہیں ہماری کپیسٹی بھی ہے حکومت بھی ہے بارال ہم مطلب عمران خان صاحب کی ہے لیکن اس خاص دورے پہ کل کا جو آئی سی جے کا ایک ورڈکٹ ہے فیصلہ ہے اس کو ہم کس طرح کیش کر سکتے ہیں اسی طرح ایکزیکٹل یہ وہ باتیں جو ہم نے آئی سی جے کے سامنے نہیں کہی اب وہ ہمیں امریکن پریزننٹ کے سامنے رکھنی ہیں کل بوشن یادیف کا پورا کیس ہم نے بنیاد بنا رہا ہے صحیح ٹرمپ نے آج ٹویٹ کی ہے آفرسائید کی گرفتاری پہ مومبیل کیس کے حوالے سے دس بارہ سال پرانا صحیح تو پھر کسی ٹرمپ کو ایک ٹویٹ کل بوشن یادیف پہ بھی کروائے نا اس سے کہیں کہ اگر تم انصاف کرتے ہیں تو ٹویٹ اس میں بھی کرو کہ انڈیا کو پاکستان میں دہشت جردی نہیں کروانی چاہیے جا کے بات کریں اس سے کرنی چاہیے نا باقیدہ جب ٹرمپ ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ ادھر کھڑے ہوں گے اور آپ تقریریں کر رہے ہوں گے دونوں تو اس میں کل بوشن یادیف کا ذکر کریں آئی سی جی کا کیس کا ذکر بتائیں کہ یہ تحجیش تصویریں ساتھ لے کے جائیں پورے امریکہ میں کل بوشن یادیف کی تصویریں اور لکھاؤں کہ انڈیا دہشت جردی پاکستان کے اندر نا منظور جو پوری دونیا میں جس کو پبلیسیٹی آئی سی جی کے کیس کی وجہ سے ملی ہوئی ہے یہ آپ کا ٹرمپ کاڑ ہے اس کو ایکسپلائٹ کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مو سے نکلوائیں بیشہ کوئی کمینا ہے مجھے ہمیں فرق نہیں پڑتا مجھے اور انجھ بالو والا کیمپینزی ہے وہ بلکت بے وکوف آدمی ہے لیکن اس کے مو سے نکلوائیں مجھے بے وکوف آدمی ہے لیکن اس کے مو سے نکلوائیں مجھے بے وکوف آدمی ہے اللہ نے اس کو بیزد کرنے کے لیے وہاں بٹھا ہے لیکن بہرحال مجھے اب یہ بتائیں آپ کے رائٹ ناؤ فیوچر کیا ہے کیونکہ اب کل بھوشن جادب کے حوالے سے اگر کونسلر رسائی دی جاتی ہے مطلب ہم پابند ہیں دینے کے یا نہیں دینے کے مطلب ہم نہیں دیتے ہیں فرق کو نہیں پڑتا اس لیے کہ پہلے اس لیے ضروری تھا کہ جب اس پر ایک ٹرائل نہیں ہوا تھا مقدمہ نہیں چلا تھا خطرہ یہ تھا کہ کوئی امبیچر آکے اس کو سیٹ کر دے کہ تم نے اگر کچھ بولا تم بچے مار دیں گے تمہارے ہر قسم کا پریشر ڈالا جا سکتا تھا امبیشی کی طرف سے اس کی اوپن اب مقدمہ ہو چکا ہے سزا ہو چکی ہے لیکن وہ اپیل بھی تو کر سکتے ہیں اپیل اپیل بھی اس کی چیف آف آرمی سٹاف کے پاس پڑی تھی ہے اور تلکل سارا اختیار پاکستان کے پاس ہے کہ ہم اس کی اوپیل کو ریو کس طرح کرنے ہیں ٹھیک ہے آرمی چیف ریو کر کے خود ہی بھانتی چڑھا دیں یا آرمی چیف ریو کرنے کے بعد سپریم کورٹ نہ بہج دیں لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے اس ٹرمپ کارڈ سے کو ہم نے ابھی کافی یوز کرنا ہے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اس کو لٹکانے کی بس چھے آٹھ مہینے پڑھا رہے ہماری جیل میں فال پڑھا رہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں اس کو چھوڑ تو نہیں رہے چاہے تو ہم اچھی بلاتے ہیں ویسے بھی دوسری بات یہ ایک شرط پہ ہم اس کو چھوڑ سکیں اچھا کہ انڈیا ہمیں کشمیر دے دے کشمیر دے 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 مطلب یہ بڑی دورست آپ نے بات کی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے تھو انڈیا کے ساتھ ایک بارٹر کرنے تھے ہم ایک اوپن آفر کر رہے ہیں اوپن آفر بلکو صحیح پاکستانی ریاست حالکہ میرا کوئی اختیار ریاست کی طرف سے نہیں ہے لیکن پھر بھی کہ پاکستانی پاکستانی بھی میرے خیال سے جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ بھی میرے خیال سے سعودے پر خوش ہی ہوگی بھئی تم اس کو لینا چاہتے ہو لے لو کشمیر ہمیں دے دو ہم لے لیتے تم ایک چینج کرتے تھے ایک دو دفعہ سر یہ درہ آفر دوبارہ کر دیجئے مطلب اچھا لگ رہا ہے مجھے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں نہیں مجھے یہ آفر آپ نے کشمی کیا کی ہے کہ ابھی نندن بسوری یہ کلبوشن یادیو کو کس بنیاد پر کلبوشن یادیو کو ہم انڈیا کو دے دیں گے اگر انڈیا ہمیں کشمیر دے دیں گے ورنہ یہ ہماری کھیل میں مرے گا یہ انڈیا کو اوپن آفر آپ کی طرف سے پاکستانیوں کے ترجمانی کے اطلاع دے گا اور مجھے پتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم اس پر راضی ہوگی کسی کو اطلاع دے گا اچھا جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی ایک رستہ ہے انڈیا جو مزید کی بات یہاں زیادہ ہمیں صاحب اور بھی ہے انٹرسٹنگ بات کہ انڈیا نے اسے اپنا بیٹا قرار دیا آپ کو یاد ہوگا سشمہ سوراج نے اسے اپنا بیٹا قرار دیا تھا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا نے اس کو اپنا بیٹا قرار دیتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا کہ ارسل میں تو نرسری دہشتگردی لیکن انڈیا ہے کیونکہ انڈیا میں اگر دہشتگردی کے لیے اپنے بیٹوں کو اس طرح بھیجا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا انڈیا اپنے بچوں کو اپنی عوام کو یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں انہیں دہشتگردی کی ٹریننگ دے کر انسانیت کے خاتمے کے لیے پلانٹ کرتا ہے تو یہ بنیادی طور پر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کرتا ہے حسان اب جو کام ہمیں کرنا چاہیے ہمیں کلبوشن یادیو کے سارے انٹرویوز جو ہم نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اب ہم ان کو چاہیے کہ ہم ان کو ریلیس کرنا شروع کر دیں مین سٹریم میڈیا یعنی چند ایک ٹکڑے تو ہیں مطلب کلپس ہیں کمپلیٹ آ چاہ رہے ہیں جو پوری انٹروگیشن ہے وہ ساری راکومنٹیڈ اور ریکارڈڈ ہے اب چونکہ سزا ہو چکی ہے آئی سی جی سے فیصلہ ہو گیا ہے اب یہ ہمارے پاس ہی رہے گا لہذا دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا دہشتگرد تھا اور انڈیا کتنا بڑا دہشتگرد ملک تھا ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر ایسی سفارتی مشن کے تحت ان کے ٹاؤن ہالز ان کی پبلک پلیسز میں باقاعدہ یہ جو لگا کے ان کے کلپ آن ایر کیے جائیں حسان یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تو آپ کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے دنیا کا ہر میڈیم استعمال کیجئے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم نے انڈیا کا دہشتگرد اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ یہ کر رہا تھا اور وہ دہشتگرد کئی پاکستانیوں کو شہید کر چکا ہے وہ پاکستان میں پاکستان کے ائر بیسز پر جو حملے ہوئے تھے کراچی میں وہ اس نے کروائے تھے جو شیعہ سننی فساد ہوا وہ اس نے کروائے جو ہزارہ قتل ہوئے وہ اس نے کروائے جو پاکستان میں بیلے کی جائشتگردی مسلح فواج پر حملے کمہ کم کئی ہزار پاکستانیوں کا خون اس کے ہاتھ پر ہے اور یہ سب باتیں اس نے مو سے کہی ہیں آپ نے جنرل باتیں اس نے کہی ہیں ابھی تک جو انٹرویوز نکالے گئے ہیں وہ جنرل ہیں اس نے دیٹیلز دیئی ہیں جو میں نے کون کون سے آپریشنز کی ایسنگ دیئیم اس کم تو اس کو ریلیز کرتے ہیں اب ان چیزوں کو خفیہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ بات نکل چونکہ یہ دنیا کو قطع ہے اور اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے اب اس کی اور اگر ریکارڈ پچھلے کچھ نہیں بھی ہے تو مزید ریکارڈ کروالے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ہم جو اچھا ہیں اس سے بیان نکلوائیں یعنی اثر ہم نکلوائیں کہ وہ تو خود بڑے اچھے سے اس کا صحیح کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اس کی بوڈی لینگویج بہت اچھی ہے اس کی گفتگو بہت اچھی ہے غبر رسی کے تاثر نہیں ہے اس لیے کہ اس کو پورے مہمان خانے میں رکھا ہوا ہے عزت سے ہے عزت ٹھاک ہے سہریت سے اور اس نے خود اپنے موں سے رو کے خلاف بات کی تھی کہ جب میں ہوں رو کا افسر تو آپ کیوں نہیں مان رہے کہ میں رو کا افسر ہوں مجھے معلوم ہے یہ بہت تکلیف سے بات ہوتی ہے کسی جاسوس کے لیے کہ اس کا ملک اس کو ڈسون کر دے کہ ہم جانتا ہی نہیں کہ یہ کون یہ بہت تکلیف سے بات دائل ہر حال یہ پیٹریوٹک طفح انڈیا کے لیے کام کرنے آیا تھا اب جب انڈیا ہی ڈسون کر دے کہ ہم جانتا ہی نہیں اس کو ہی تو ریٹائر سا ہمارا مسائل نہیں سر اب آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ انڈیا کی تو ایک طویل ہسٹری ہے کہ وہ فالس فلیگ آپریشن یعنی اپنے شہریوں کو مروا کے قتل کروا کے الزام پاکستان پر تو اس طرح سے ڈال کیا ہے یہ تھوڑا سا یہ انہوں نے اپنے سپائیوں کو فالس فلیگ میں مروایا وہ سارے دلیل چھدرٹا اس سے لیکن یہ شخص جو ہے یہ مجھے کسی نے بتایا کنفارم نہیں ہے یہ حجید کمار ڈوول کا قریبی رشدار ہوئی ہے اچھا یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کی ہے یہ آپ کی خبر ہے یہ آپ کی کیا یہ مجھے کسی نے بتایا لیکن اگن میں کنفارم انڈیپینڈنٹلی کیونکہ نہیں کر سکتا اس کو لیکن اس کو جو سسمہ سوراج نے انڈیا کا بیٹا کہا ہے اور آئی سے جی تک چلے گئے ہیں اس کے پیچھے اس سے یہ بڑی کلیر انڈکیشن ہے کہ انڈیا میں کسی طاقتور لوگوں کا رشتہ رہی ہے ٹھیک بلکل ٹھیک یعنی انفلنشل انڈیا میں بہت انفلنشل ہے اس کی فیملی انفلنشل ہے اور یہ بڑا ان کے لیے ذر کا سوال بن گیا ہے تو اب تو بیزت ہو گئے نا وہ اب اس بیزتی کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اب انڈیا سے دیکھیں زخموں پہ نمک ڈالنے کا ٹائم ہے نمک چھڑکے اور وہ بھی خاص طور پہ پنک سالٹ چھڑکے ہیں جو کھوڑا کا جو کتنا سارا انڈیا ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ ہی چھڑکے ہیں تاکہ انڈیا سے دماغ تھی اور وہ ہے بھی سستہ انڈیا کو تو سستہ ہی مل رہا ہے نا وہ تو یہی بات ہم کر رہا ہے اس وقت جو امریکہ کا دورہ ہمارا آ رہا ہے اس کے اندر باقی جو ایشوز پہ ہم بات کریں تو کریں اب مالستان پہ ہم بات کریں انڈیا کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بات کریں پوری دنیا اب جانتی ہے کہ انڈیا کے اندر آر ایس ایس کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے لنچنگ ہو رہی ہے رائٹرز نے لکھا ہے واشنٹن پورٹ دنیا کے سارے اخباروں میں پوری دنیا خود امریکہ کی اپنی ریپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس ویلیشنز پہ جو بذبی حوالے سے انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اتنا بڑا سکینڈل ہے انڈیا اور موڈی کے خلاف اب یہ وقت ہے پاکستان کا کے ریاستی سطح کے اوپر کسی چیو کو اٹھائے ابھی تک پاکستان کی حکومت کی طرف سے ایک سیکن حسن پاکستان کی حکومت کی طرف سے انڈیا کے اندر ہونے والے مظالم پر جو مسلمانوں پر لنچنگ ہو رہی ہے ریپس ہو رہے ہیں جلایا جا رہا ہے بسیدیں گرائی جا رہی ہیں اس پر ایک بیان حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں آئے اس پر اندر بھی بیان آنا چاہیے اور امریکہ جا کر بھی عالمی سطح پر اثبات کو اٹھانے کی ضروری اچھا سب مجھے اب یہ بتائیے کہ رائٹ ناؤ جو آپ نے کہا کہ ہماری طرف سے تو بیان آنا چاہیے لیکن خود انڈیا کے اندر جو مسلمان ری یونائٹ ہو رہے ہیں اپنے آپ کو کر رہے ہیں انڈیا کے مطلب ریپس کے خلاف بلکہ یہاں تک ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بھائی اگر تم واقعی مرد کی اولاد ہو تو سنگل سنگل مسلمانوں کو کیوں پکڑتے ہو دو دو مسلمانوں کو کیوں پکڑتے ہو آؤ اور ہمارے سامنے آ کر ہم سے اپنے مرضی کے نعرے لگوا ہو یا ہم پر ظلم کر کے دکھاؤ تو جو مسلمان اب اس لحاظ سے اپنی صفوں کو دوبارہ سے ترتیب دے رہے ہیں کہ اب مقابلہ ہوگا یہ شاید اٹھارہ سو ستابن کے بعد پہلی دفعہ انڈیا کا مسلمان جاگا ہے نہیں حسن آپ کو ایک مثال ہم توڑی سے دیتے ہیں 1946 میں قائدہ آزم نے بھی دریکٹ ایکشن ڈے کا حکم دیا تھا ایک آپ کو یاد ہوگا اچھا کہ جب پاکستان بننے سے کچھ پہلے کی بات تھی اور انگریزوں نے انکار کر دیا ہندو نے انکار کر دیا کہ ہم پاکستان نہیں دیں تو قائدہ آزم نے پھر مسلمانوں سے کہا کہ سڑکوں پہ نکلا اور مرنے مارنے پر آ جاؤ یعنی بقائدہ پورے ہندوستان میں مسلمان اسی طرح اقلیت میں تھے کمزوری میں تھے لیکن اس نے باوجود ہندووں سے ٹکرا گئے ایک دن میں ڈھائی لاکھ ست بندہ مارا گیا یعنی امیجن پورے انڈیا یہ اتنا بڑا وائلنس ہوا تھا کہ خود انگریز گھبرا گئے کہ یار یہ مسلمان تو بالکل مرنے مارنے پر آ گئے پاکستان بنانے کے تو اب اس وقت کیا آپ وہی جذبہ آپ انڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں اب اس بات کو گزرے میں بھی ستر تشتر سال ہو گئے ہیں کئی نسلیں پیچ میں آ گئی ہیں ان لوگوں نے انگریزوں ہندووں کی غلامی میں زندگی گزاری ہے ان میں وہ دم نہیں ہیں جو قیاجعظم کی قیادت کے وقت ان میں تھا اور انڈیا کے مسلمانوں کے پاس اب نہ چھری ہے نہ چاکو ہے وہ بزار سے کچھ نوکیلی چیز بھی خریدے تو شنافتی کارٹ دکھانا پڑتا ہے ان کو تو اب جو کچھ ہوگا لڑیں گے تو صحیح مسلمان حیدرباد دکن ہے لکنہ ہوئے دیلی ہے بہت سارے شہر ہیں حیدرباد جا پہ مسلمانوں کے پاکٹس بڑی بڑی مجورٹی کی ہیں لیکن حیث غیر مسلح ابھی جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں دیفینیٹلی ان کا جو غم و غصہ نظر آ رہا ہے مسلمانوں کا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب مقابلہ ہوگا لڑائی ہوگی ید ہوگا اب ہم برابری کی بنیاد پر آپ کو بھی بتائیں گے اگر آپ ہمارا ایک ماریں گے ہم آپ کے دس ماریں گے تو اس میں جو علمیہ ہے جو تکلیف ہے دیکھیں 1947 کی دوبارہ اگر مثال ہم آپ کو دیں تو جو ایسٹ پنجاب کا علاقہ تھا ایسٹ پنجاب کا اتنے لاکھ مربع سکوئر میل کا جو ایریا تھا وہاں پر ایک مسلمان زندہ نہیں بچا کیونکہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے جو کہ انڈین آرمی تھی جو سکھ تھے جو ہندو تھے ان کے پاس وہ مسلح دستے تھے اور ریاست نے اس وقت کی انڈین آرمی نے سکھ ریجمنٹ نے اس وقت کی ہندو ریجمنٹ نے مسلمانوں کے خلاف اپنی ریاستی طاقت کو بھی استعمال کیا صحیح